اگر یہ ایمان پختہ ہو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے تو انسان بہت مطمئن ہو جائے آج میں آپ کو مقفات عمل کے حوالے سے کچھ سٹوریز سناؤں گی جس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں دروازہ کھولوشی بہار سورج آگ برسا رہا تھا یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے تین حصے دروازے کے بیچ والی گیلری ان تینوں مکینوں کو جوڑے رکھتی تھی اس کے دونوں تایا ان دو پورشن میں رہتے تھے اور شیرین کی ماں کے حصے میں دو مدلے کا پورشن آیا تھا جو کہ ایک کمرہ ایک سٹور اور ایک کچن اور آگے ایک شیڑ بنا کر جگہ بنا دی گئی تھی شیرین دروازہ کھولو اممہ نے کنڈی کھڑکڑاتے سور سے آواز دی شیرین کا ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک چھوٹی بہن زرین کی جو کہ آٹھویں کلاس میں پڑھتی تھی خیری بھی ایک سٹورنٹ تھی اس نے اممہ کے بعد سنتا ہی بھاگ کر دروازہ کھولا باہر اممہ پسینے پسینے ہوئے بھی تھی بھاگی بھاگی گئی شیرین اپنی ماں کے لیے تھنڈا تھنڈا شربت لے کر آئی تھی جو کہ ماں نے فوراں گھٹا گھٹ پی لیا اوف اللہ غزب خدا کتنی گرمی ہے باہر سمجھو جہنم آگ برسا رہی ہے اممہ نے تو شربت جیسے گلے سے سیدھاؤں ڈے لی لیا تو اممہ کس نے کہا تھا کہ اببہ کی پینشن آتے ہی بزار سے سہودہ لینے چلی جو تھوڑا تھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لی تھی اببہ تو چلے گئے اوپر یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور بیوی کیا کریں گے شیری نے بغیر سو سے سمجھے بولنا شریف کر دیا پتر تجھے اللہ کا واسطہ خدا کا بندہ تھا خدا نے لے لیا مجھے تو تمہاری دماغی حالت تو شبہ ہونے لگا کون ہے ہمارا کرنے والا ایک چھوٹا بھائی جو چار سال کا ہے یا وہ تمہارے تائیزاد جن کو کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت پوچھیں شیری کے دونوں تائیزاد زفر اور اجمل تھے بڑے تائیزان کا نام اکرم تھا وہ سرکاری نوپنی پر تھی انہوں نے حصے میں جو دو مرلی ملے تھے اس میں پانچ مرلی کا سار والا گھر بھی خرید کر وہ بڑا اچھا گھر سٹ کر لیا تھا ان کی ایک بیٹی سارا تھی جو بے حد مغرور اور نچنی تھی اور ایک بیٹا زفر تھا جو کہ ایک پرائیوٹ جوب کر رہا تھا دوسرے تائیزان کا نام ازغر تھا ان کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا ایفے کر کے کوئی چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب ہے لیتا تائیزان کی بزار میں ایک پنساری کی دکان تھی جبکہ خوب چلتی تھی مگر شیری کے بابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے ان کی ہارٹ اٹیک سے وفات ہوتی اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملا کرتی تھی اور اسی سے وہ گھر چلا کے تھے وقت پر لگا کر انہے لگا وقت کا کام تو گزری جانا ہے شیری نے بیئے بھی کر رہیا اور ایک ٹرائیوٹ سکول میں جوب کرنے لگی اچانک ایک رات اس کی امہ کے طبیب بہت زیادہ خراب ہو شیری بھاگ کر تائیہ اکرم کا دروازہ کھٹ کھٹانے لگی رات کے تین بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شیری بھاگ کر دوسرے تائیہ کی گھر چلی تھے جو کہ نیند میں تھے اس نے زور سے دروازہ بچایا تو انہوں نے کھول دیا کیا ہوا اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ کیوں بجا رہی ہو تو وہ باہر نکلے ہی زور سے دھاڑے وہ امہ کی طبیعت خراب ہے شیری بن ازار و قدر روتے ہوئے کا لو جی اچھی بلی تندرست تمہاری ماں کو کیا ہو گیا بھئی خود تو گیا ہی تھا مجھے مسئیبت میں ڈاڑ گیا وہ بڑھ بڑھ آتے ہیں شیری کے پیچھے گیا جب کمرے میں آئے امہ بے سکت تھی انہوں نے اجمل کو بلوا کر گاڑی میں لٹھایا آپ کی امہ کو دل کا دوڑا پڑا ہے ڈاکٹر نیمجنسی رون سے بھار آتے ہی کہا پلیز ڈاکٹر صاحب میری امہ کو بچا لیجئے کچھ بھی کر کے شیری کی ہجویاں بند ہی ہوئی تھی انشاءاللہ آپ دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر نے شیری کو تسلی دی اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ تک نہ پیرا اجمل کو بٹھا کر گھر چلے گیا یہ کہہ کر گھر چلے گا کہ میری تو طبیعت خود ٹھیک نہیں اجمل جو کہ ایف اے کر کے ایک پرائیوٹ نوکری کر رہا تھا وہ ان سے قدریں بہتر تھا اس نے کہا شیری آپی چچی ٹھیک ہو جائیں گی آپ خود کو سنبھالیں ورنہ ذریع اور علی کا کیا ہوگا اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں شیری نے کہا شکریہ بھائی آپ نے اتنا کہہ دیا یہ بہت ہے اب باقی پینشن اور میری تنخواہ کی کچھ پیسے پڑے ہیں ابھی ضرورت نہیں انتظار کرتے صبح ہوگی کہ اچانک ڈاکٹر نکلتے ہی آئے آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا سویجری کرنی ہوگی ورنہ آپ اپنی امہ کو لیچھیں ان کا دل بہت کمزور ہو چکا شیری نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا دس لاکھ کہاں سے آنگے ان کی دو مرلے کی پورشن کو بیج کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے اس نے اجمل سے کہا مجھے گھر لے چلو گھر جا کر شیری نے دونوں تایاوں کی منت سماجت کی کہ آپ یہ پورشن اپنے نام کروالیا اور امہ کی علاج کے لیے مجھے پیسے دو تم کو تو پتا ہے کہ میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے بڑے تایا نے فوری کورا سا جواب دے دیا اور چھوٹے تایا کیوں پیچھے رہتے انہوں نے بھی کہا میں نے اپنا سارا پیسہ افضل پر لگا کر اسے کوئر دیں جائے التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا تو شیری عجیب سی نظروں سے دیکھ کے اجمل کے ساتھ ہسپٹل چلی آئے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کر کے بات کروں اب تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا اجمل نے کوئی سوچتے ہو شیری سے کہا جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے شیری نے بے اختیاری سے کہا لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائیں مبارک اور شیری آپی افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں کل تک پیسے پہنچ جائیں گے پیتے ہوئے حیرانگی سے بولیں ڈاکٹر صاحب میری اممہ کا آپریشن شروع کر دی ایڈوانس میں دو لاکھ چمع کروا رہی ہوں باخلی انشاءاللہ کل تک دی دوں گی اممہ کا آپریشن ٹھیک ہو گیا اممہ اب ہوش میں تھی میرے علاج کے پیسے کس نے دیئے اممہ نے شیری سے پوچھا جو کہ اممہ کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی اممہ دیکھا خدا نے کیسے مدد کی آپ کے لئے افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں شیری نے اممہ کو جواب دیا اممہ نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دی اگلی دن اممہ کو ہسپٹل سے ڈسچارچ کر دیا جب وہ گھر آئیں تو سب سے خوشدلی سے ملی اجمل اور شیری نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا ایک رات سور سی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیں شیری اور اممہ کی آنکھ کھلی تو بھاگ کر باہر آئیں کیا دیکھتی ہیں کہ تایا اکرم کی گھر کو رات آگ لگ گئی بجلی کے تاروں کے سرکٹ سے پورے پورا گھر جل کر راک ہو گیا مکہ شکر ہے کہ تایا تائی اور سارا کی جان بچ گئے تایا کے دونوں ہاتھ جھلج گئے تھے ان کو شیری کی اممہ اپنے پورشن میں لے آنے جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر ہی رہیں بھائی مجھے معاف کر دو سکینہ میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا تمہاری کوئی مدد نہیں کی تو خدا نے میرے ساتھ کیا کیا بڑے تایا معافی مانگنے لگے اب ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں یہ آپ ہی کا گھرے بھائی شیری کی اممہ سکینہ نے جواب دیا پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آگئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا مکہ فاتح عمل ہے اگر ہم کسی کے کام نہ آئے تو کل کوئی ہمارے کام بھی نہ آئے گا ہم آج افزل کے لیے شیری کا رشتہ مانگنے آئے ہیں چھوٹے تایا نے کہا اممہ کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی ادھر شیری کی خوشی کے مارے آنسوں نکل رہے ہیں اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے جس نے بر وقت مدد کر کے اس کی اممہ کو نئی زندگی دی بلکہ اس نے دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول لی تھی خدا ہمارے لیے بھی جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے آج اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی تو ویرس اس طرح کی کئی واقعات اور سٹوریز ہیں جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں کارما مکہ فاتح عمل اسی کا نام ہے اسی بات پہ مجھے دیجئے آپ اجازت اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز بیل آئیکن کو کلک کیجئے سبسکرائب کیجئے پسند آئے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے کمنٹس دینا نہ بھولے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی